وارسپ پہ چلنے والا میسیج فلا عمل کر لو تو یہ ہو جائے گا فلا چیز فلا دن میں فلا جگہ پہ یہ طریقے سے یہ اتنی دفعہ پڑھ لو تو ہو جائے گا اس کی کیا گرہیں گے یہ کون سا دین ہے اور یہ کہاں کا دین ہے کہ جو کسی بھی شخص کی نسبت سے بیان کیا کر دیا جاتا فلا مولانا نے یہ ارشاد فرمایا فلا شخص نے یہ ارشاد فرمایا فلا حالب نے یہ ارشاد فرمایا فلا خدید نے یہ ارشاد فرمایا فلا مثال کے طور پہ کسی بھی ایکس وائز ایٹ کا نام لگا دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ ارشاد فرمایا یقینی طور پہ اگر ہو تو ارشاد فرمایا ہو یا نہ ہو یہ بھی گارنٹی نہیں لیکن اگر ارشاد فرمایا بھی ہو تو ان کا ارشاد فرمانا اہمیت رکھتا ہے یا معصوم امام کا سوال مجھے معصوم نے کس کی پیروی کا حکم دیا اس عمل کی تو گارنٹی نہیں ہے جسے امام معصوم سے نقل کیا گیا جو بقیہ جتنی چیزیں چل رہی ہوتی ہے اس کی گارنٹی کس کے پاس ہے وہ کون اس کا ذمہ دار ہے صحیح ہے غلط ہے طریقہ صحیح ہے طریقہ غلط ہے جس طریقے سے پڑھنا ہے جس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے بلا وجہ کا ایک ایسا سلسلہ چل رہا ہے بھئی یہ ایٹی بھی دفعہ پڑھ لو کیوں پڑھ لیں کیوں پڑھ لیں امام نے ارشاد فرمایا بتا دیجئے امام کے حدیث کان کسی نے کسی معصوم کی حدیث ہے فران کی آیت ہے اگر ہے بہترین اگر نہیں ہے تو پھر یہ عمل کان سے آیا میں یہ اس لیے تاقید کر رہا ہوں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کا پیچھے کوئی کرائیٹیلیا کا ہی ذکر ہوتا بھی نہیں اور اگر وہ بھی تو ایسے ذریعوں سے ہوتا ہے ایسے ناموں سے ذکر کیا جاتا ہے جن ناموں کو حدیثِ معصوم کے مقابل میں لائے نہیں جا سکتا مسئلہ یہ ایک ہے جس بھی بڑے عالم کا ذکر کر دیا جا کیا معصوم امام کے مقابل میں آ سکتا معصوم امام نے جو ارشاد فرمایا وہ تو حتمی ہے جو فلا عالم نے ارشاد فرمایا اس کی کیرنٹی کیا یا تو کوئی انسان یہ کہے کہ انہوں نے حدیث میں سے دیکھ کر ارشاد فرمایا تھا بات سمجھنا آتی تم سمجھ باتی ہے بات لیکن اگر ایسا نہیں ہے اچھا میں نے کیوں کہہ رہا ہوں بعض بزرگ علماء سے جو چیزیں آئی ہیں ان میں سے اکثر ایسی ہیں کہ جو احادیث میں تھی انہوں نے احادیث سے اخذ کر کے کسی کو سمجھا دی اور اس میں امام کا نام ذکر نہیں ہوا حدیث کا تذکرہ نہیں ہے عمل ذکر آ گیا یہ پھر بھی سمجھ میں آ رہے گا اگر وہ نام اتنا مستند ہے لیکن اس کے بعد جو سلسلے چل رہے ہیں ہمارے ہاتھ تشیعوں میں بھی اہل سنت میں بھی اور نہ جانے کتنے چیزوں کے اندر کتنے سلسلوں کے اندر اب اتنے گڑمڑ ہو چکے ہیں اتنا مکسب ہو چکا ہے کسی کو کچھ سمجھو نہیں آتا کوئی عمل کہاں سے کس کے لئے کیوں کیا جانا ہے جب بھی ایسا مکسب ہو جائے کیا کیا جاتا ہے تقاضی احتیاط کیا ہے احتیاط کا تقاضی ہے سب چھوڑے چلے جاؤ اس راستے کی طرف جو معصوم امام نے ارشاد فرمائے اس لئے کہ غلطی اتن چیزوں میں ہو سکتی ہے اس معصوم امام کے پول میں نہیں ہو سکتی پس جب بھی ایسی گربجز آنا شروع ہوتی ہیں ذمہ داری ہے انسان کی پیوریفائی کریں ساف کریں آپ کے مثال کے طور پر پانی کے ایک سلسلہ ایک لائن ہے اب گندہ کچھرا آنا شروع ہوا 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 پانی کا لائن بلوک ہونا شروع ہو گئی کیا کرتے ہیں آپ پہلے کچھرا ساف کرتے تھے لائن شروع کرتے ہیں ورنہ ساف پانی بھی آئے گا اس کچھرے سے گزر کر جائے گا تو اسے آلودہ کر دے گا بس اسے پیوریفائی کرنے کی ضرورت ہے سوال کوئی یہ کہے یہ سوچے یہ سوال ذہن میں آن ہم کہاں سے جا کر پڑیں وارسپ پہ تو اتنے میسیج چل رہے ہوتے ہیں فلاں بیماری کا یہ علاج ہے فلاں چیز میں یہ ہے فلاں چیز میں یہ ہے فلاں دن میں یہ پڑھ لو فلاں رات میں یہ پڑھ لو فلاں دن میں اتنی دفعہ یہ چیز پڑھ لو پیچھے ریفرنس کوئی نہیں ہم کیا کریں سوال یہ ہے کہ دو جوابات ہو سکتے ہیں ایک کیا ہر مرتبہ ہر چیز کا کرنا ضروری ہے ہر چیز جو آپ کے سامنے آگے ہو کرنا ضروری ہے کہ آپ کے سامنے اگر پچاس مشروعات رکھے ہوں تو سارے مشروعات کا پینا کیا ماجہ ہے آپ پر آپ تو بری پیئیں گے جو آپ کو اچھا لگے گا جس کے بارے میں آپ کو محروسہ ہوگا آپ وہ علا پیئیں گے جس کے بارے میں یہ بتا ہوگا کہ اس کی پینے سے میری صحت خراب نہیں ہوگی تو میں وہ پیوں گا پس ہر چیز پینا ضروری نہیں ہے ہر چیز کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے عمل کا کرنا بھی ضروری نہیں ہے دوسری بات میں کہاں سے لوں کے پاس زخیرہ ہے مفاتح الجنان اتنا بہترین زخیرہ موجود ہے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جتنے ہمارے پورے پاکستان کے شیعہ جن کی شاید انگلیوں پہ شاید گنتے گنتے بے افراد آئیں گے جنہوں نے ایک مرتبہ پہ پوری مفاتی پہ عمل کیا ہوگا پوری مفاتی پڑھی ہوگا یہ بھی نہیں ملے گا پڑھتے نہیں ہوں ہم تو بس جب ضرورت ہوتی ہے تو دوائک مہل پڑھنے کے لئے کبھی کھول نہیں کبھی مثال کے دوپے شبے قدر کے عمل کرنے کے لئے کھول گی کبھی نیوہ شابان میں یاد آیا تو وہ کھل گیا باقی سال کے اندر بعض آئیام کے اندر جا کے یہ مفاتی کھلتی ہے اس کے علاوہ کھلتی نہیں شیخ عباسِ خمی کا جو کام ہے واقعاً کتنا موتبر اور کتنا زبردست کام ہے احادیثِ معصوبین کو لے کر اس طرح سے سیلیکشن کر کے بیش دیا کتنی وباہ کتنی بیباریاں کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو مثال کے طور پر اس طرح سے ذکر کی جاتی ہے کہ فلا کام فلا کام فلا کام بڑھ سے پیاتا ہے انسان بہت زبردست ذہن میں لگتا ہے اس سے کہیں بہتر وہ دعائیں وہ آوراد وہ تعویزات وہ چیزیں موجود ہیں مفاتی الجنان کے اندر کہ جس کو ہم سوچتے ہیں کہ یہ اس کا علاج کیا ہوگا لکھا ہوا ہے اس کے اندر کبھی جا کر پوری مفاتی جا کر پڑھئی ہے دیکھیں کم سے کم انڈیکس دیکھئے پتا چلے گا کہ اس کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے ہے اردو کے اندر ہمارے پاس سب کچھ موضوع ہم نے آج تک اس کو ہی نہیں پڑا